السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ گزروا انتہائی خوفناک واقعہ شیئر کروں گی یہ صرف ہمیں ہی لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو اس زمین اور اس دنیا میں موجود ہیں مختلف مختلف مذہبی کتابیں یا واقعات یا قصے ان میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے علاوہ اور بھی اس دنیا اور تمام جہانوں میں اور کئی ساری مخلوقات ہیں جو کہ ہم سے الگ ہیں کئی سارے قصے کہانیاں واقعات آپ نے سنے ہوں گے یوٹیوب چینل پر کئی سارے ڈیفرنٹ چینلز موجود ہیں جن میں دنیا بھر میں عجیب و غریب چیزیں جو ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو چلیئے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے یہ واقعہ گلستان جوہر ایسٹن پرائیڈ اپارٹمنٹ کا ہے یہاں میں نیا نیا شفٹ ہوا ہوں کچھ تین ہی مہینے پہلے عید کے فیف ڈے اپنے گھر کے نیچے ہی میں گیا تھا کسی کام سے تو میں نے دیکھا کہ فورت فلور سے ایک باسکٹ نیچے آئی ہوئی تھی اور آنٹی اوپر سے اشارہ کر رہی تھی کہ مجھے کچھ سمان لا دو میں ان کی ہیلپ کے لیے اس باسکٹ کے پاس گیا اور اوپر دیکھا تو ایک آنٹی نے مجھے جو کہ وہاں موجود تھی انہوں نے مجھے سب کچھ سمجھایا اور سمجھنے کے بعد میں سمان لینے چلا گیا پیسے باسکٹ میں ہی تھے جب میں واپس آیا تو وہ باسکٹ وہاں نہیں تھی مجھے لگا کہ شاید مجھے دیر ہو گئی ہوگی اور وہ ویٹ کرتے کرتے چلی گئی ہوں گی تو میں نیچے چوکی دار کے پاس گیا اور اسے بتایا اور میں اس کو وہاں لے کر بھی گیا تاکہ وہ بتا سکے کہ فلیٹ نمبر کون سا ہے اور کہاں ہے وہ وہاں گیا اور اس نے مجھے جو بتایا مجھے لگا کہ شاید اس کو پتا نہیں ہے اس نے کہا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا اور اس گھر سے لوگوں کو آوازیں آتی ہیں میں نے اس بات کو اگنور کیا کیونکہ نہ میں ان باتوں پر بلیف کرتا تھا اور نہ آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ گزرا تھا خیر میں خود ہی اوپر چلا گیا اب وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ واقعی میں وہ فلیٹ بن تھا تالہ لگا ہوا تھا میں نے پھر بھی اگنور کیا اور یہ سوچا کہ شاید مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ یہ سمان کسی اور کا ہو تو میں نے آس پاس کے فلیٹ میں پتا کیا کہ یہ سمان ان کا تو نہیں مجھے وہاں سے بھی نیگٹیو رپلائی ہی ملا اور میں نے جب تنگ آ کر پوری سچائی انہیں بتائی تو ان کا بھی وہی جواب تھا جو مجھے چوکیدار نے کہا تھا میں بہت گھبرا گیا میں نے وہ سمان واپس جاتے ہوئے سٹیرز پر ہی چھوڑ دیا اس کے بعد نہ میرا کبھی اوپر جانا ہوا نہ کبھی میں اس فلیٹ کے نیچے گیا ہم ابھی بھی وہی ہی رہتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف تین مہینے ہوئے تھے اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے ہوئے اس اپارٹمنٹ کے بارے میں ایک لڑکی نے ایک پوسٹ بھی لکھی تھی جو کہ کافی وائرل ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ یہ انہی اپارٹمنٹ کی بات ہے انہوں نے نام بتایا ہے اسٹن پرائیڈ اپارٹمنٹ اگر آپ ہماری ویڈیو سن رہے ہیں تو بتائیں کہ یہ کلستان جہور میں کدھر کی طرف ہے اور اگر کوئی اس اپارٹمنٹ میں رہتا ہے تو وہ بھی اس کی تزدیق کر سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ویسے ایسے کئی سارے واقعات گلستان جہور کے مشہور ہیں مجھے بھی علم ہے کچھ ایسے اپارٹمنٹ اور کچھ ایسی جگہوں کا جہاں کوئی نہ کوئی میرا رشتدار یا کوئی نہ کوئی میرا ایسا جاننے والا رہتا ہے جس سے مجھے ڈائریکلی پتا چلا ہو کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات بیتے ہیں ایک اپارٹمنٹ ہے ان میں سے جس کا نام نہ تو مجھے معلوم ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس اپارٹمنٹ میں آج تک کوئی نہیں رہ سکا لوگ آتے ہیں ہفتے دو ہفتے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں جو اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے جو یہاں کوئی بھی رہ نہیں پاتا تو کبھی کسی ٹائم پر اسی اپارٹمنٹ کے رہنے والوں نے کوشش کی چھانکنے کی تو ان کو دن کے ٹائم میں ایسا ہی نورمل اپارٹمنٹ لگا جیسے کہ ہر خالی اپارٹمنٹ ہوتا ہے لیکن چند درسے بعد جب وہ اپارٹمنٹ کافی ٹائم تک خالی رہا اس میں کوئی نہ رہا تو اس اپارٹمنٹ میں سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں پر نیچر موف کرنے کی آوازیں کبھی دروازہ کھلنے کی دروازہ بند ہونے کی بچوں کی چھیکنے کی کبھی گانوں کی کبھی رونے کی اور کبھی چھیکیں مارنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں پھر ان کو یقین ہو گیا کہ آخر یہ اپارٹمنٹ کیوں خالی رہتا ہے وہ اپارٹمنٹ ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی ہے ابھی بھی وہاں ویسے ہی اسی طرح واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اب چونکہ وہاں کے لوگ عادی ہو گئے ہیں اسی طرح رہنے کے لیکن وہ فلور اب تقریبا تقریبا خالی ہو گیا ہے خوف اور ڈر کے مارے لیکن اس اپارٹمنٹ کی سچائی ابھی تک وہ ہی ہے آپ کو اگر آج کی میری اسٹوری پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ